لہور کے وائٹ ہاؤس کے طرف میں ایل ڈی اے کا گرینڈ آپریشن کھوکر پیلس کے طرف میں پچیس دکانیں سرب مہر مارکٹ میں قائم دکانوں کی ایل ڈی اے سے منظوری نہیں لی گئی حکام ایل ڈی اے نے کھوکر پیلس سے مطالق بھی دو روز کا نوٹس دے رکھا ہے تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری اسسٹنٹ کمیسٹر کا تبادلہ نہ کیا جائے ہائی کورٹے اسسٹنٹ کمیسٹر احمد رضا بٹ کے تبادلے سے انتظامیہ کو روک دیا تجاوزات کے خاتمے سے متعلق ریپورٹ بھی چوبیس دسمبر کو تل مہنگائی کا طوفان عوام کی نکلنے لگی جان دال روٹی کے بعد اب میدہ بھی مہنگا بیکرز مالکان کا ڈبل روٹی مہنگی کرنے کا اعلان چھوٹی ڈبل روٹی پیکٹ کی قیمت تنتالیس روپے سے بڑھا کر پچاس روپے کرنے کا امکان فروٹ کیک دس روپے اور شوارمہ بریڈ پانچ روپے مہنگی کرنے کی تجویز پچیس دسمبر سے اٹھارہ روپے میں ملنے والا بند اب پچیس روپے میں ملے گا ایک طرف مہنگائی دوسری طرف بجٹ کی تیاری نئے مالی سال میں نئے منصوبوں کی تعداد تیس فیصد مقرر ستر فیصد جاری منصوبیں نئے مالی سال کی بجٹ میں شامل کیے جائیں گے محکمہ ہاؤزنگ مواصلات سکول ایڈوکیشن سہت محکمہ جنگلات کے منصوبے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت مکمل کرنے کا حد شہر کی چھے یونین کانسلز میں زمینی الیکشن پولنگ کا وقت ختم بوٹوں کی گنتی شروع جنرللشپ پر اٹھارہ امیدواروں کے درمیان مقابلہ ووٹرز اور سپورٹرز پور جوش یونین کانسل تیس منزور آباد یو سی پینسلڈ اسلامپورا یو سی اکسو اٹھالیس تاجپورا یو سی اکسو اٹھ سٹھ گوال منڈی میں پولنگ یو سی اکسو بہاتر بی بی پاک دامن اور یو سی دوسر چوبیس پنڈی راجپوت میں بھی پولنگ ہوئی ہیلمٹ تا پہنے والے ہو جائیں ہوشیار اب گھروں کو جائیں گے چالان کے پروانے جسٹس ہیلک برکریشی کا بڑا فیصلہ ہائی کورٹ کا ہیلمٹ نا پہنے والوں کے خلاف ای چالان گھروں میں بھیجوانے کا حکوم ٹرافک قوانین پر منوان عمل کر رہے ہیں سی ٹیو لیاکت علی ملک عدالت نے چوبیس دسمبر کو عمل درامد ریپورٹ طلب کر لیں ہر نیا روز جوائے بسند کی مخالفت بھرتی جائے خونی کھیل روکنے کی ذمہ داری پنجاب حکومت کو نوٹس جاری ہائی کورٹ کا تمام فیریکین کو تحریری جواب جمع کرانے کا حکوم سامات 26 دسمبر تک ملتوی سیکیورٹی خدشات منارے پاکستان بددستور عوام کے لیے بند منارے پاکستان سیاہوں کے لیے نوگو ایریا قرار منارے پاکستان گیارہ سال نو ماہ بعد بھی کھل نہ سکا دوزار تیرہ میں منار کے گر جنگلہ لگا کر پورے علاقے کو ریڈ جون ڈیکلیئر کیا گیا منارے پاکستان کب عوام کے لیے کھلے گا انتظامیہ خاموش شہریوں کا منارے پاکستان کو کھول لے کا مطالبہ عالا حکام سے نوٹیس لینے کی اپیر جنگلہ انہیں اٹھا دینا چاہیے اصل میں اوپر کچھنا لوگ بہت کرتے ہیں تو کم از کم انہیں یہاں تک نہ یہاں تک انہیں دینا چاہیے کہ لوگ کم از کم اسے جا کے ہاتھ لگا سکتے ہیں دوست پہلے گئے ہوئے ہیں اوپر جب کھول ہوتا تھا اور بتا رہے تھے کہ کافی اچھی بھی ہوئے اور بند کر کے اب کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اگر کسی نے ایسی کوئی حرکت کرنی ہے سویسائیڈیاں کچھ وہ کوئی اور طریقے سے بھی کر سکتے ہیں اندرور شہر میں جائدادیں خریدنے والوں کے گیرد گھیرا تنگ ایف بی آر کی بڑی کاروائی موچی گیٹ اکبری منڈی شاہل مارکٹ میں پراپٹی خریدنے والے دوست تیز سرمایہ کاروں کو نوٹسیز جاری پارٹی آئین میں نظر ثانی حکومت اور پارٹی عہدے الگ الگ کرنے کا معاملہ تریک انصاف کی پارٹی مشاورت کا پہلا مرحلہ مکمل پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کی اکثریت نے حکومت اور پارٹی عہدے الگ الگ کرنے کی تجویز دے دی ہمارے عدالتی نظام میں بہتری آئے گی جوڈیشنی نے مشکل حالات میں کام کیا جوڈیشن اکیڈمی نے میرے ادھورے کام میں اہم کردار ادا کیا چیف جسٹس ہائی کورٹ انوار الحق کا جوڈیشن اکیڈمی میں تقریب سے خطاب چیئرمن نیب جسٹس ریٹائر جعوید اقبال کی نیب آفیس آمد دی جی نیب شہزاد سلیم نے رمضان شگر ملز کیس میں حمزہ شہباز کے خلاف اب تک کی ہونے والی پیشرفت پر بریفنگ دی نیب کی شہباز شریف اور فواد حسن فواد کے خلاف دو تین روز میں ریفرنس دائر کرنے کی یقین دہانی آشیان اکبال سکینڈل میں شہباز شریف فواد حسن فواد آہد چیما اور دیگر ملزیموں کے جوڈیشن ریمانڈ میں تیرہ روز کی توسیر نواز شریف نے شہباز شریف کو مشورہ دیا زرداری سے بچ کر رہو زرداری کئی بار ہمیں بیچ کر کھا چکے کرپٹ افراد نے اپنا نام جمہوریت اٹھاروی ترمیم رکھ لیا حکومت اور ادارے بلیک مل نہیں ہوں گے فیاض الحسن چہان کے پھر مخالفین پر بار کہا کرمچھت کا تمگا آل پاس شریف پر سچتا ہے پارٹی سے اختلاف یا کچھ اور وسیم قادر کے بعد ایک اور کارکن پارٹی سے علاق مسلم لگ نون لہور کے صدر پرویز ملک کے پرسنل سیکرٹری نائیم چوہدری نے نون لیگ کو خیر بات کہہ دیا اسیفہ کی کاپی لہور نیوز نے حاصل کر لی جناس پتال کے گرلز ہوسٹل میں لیڈی ڈاکٹر کی پرسرار ہلاکت کا معاملہ پولیس نے ضروری کا روائی کے بعد لاش ورسہ کے حوالے کر دی لواہکین کا کسی قسم کی قانونی کا روائی سے انکار عروشہ نورین علام اقبال میڈیکل کالج میں پوسٹ ریڈویشن کی طالبہ تھی وزیر اللہ پنجاب کا بھی واقعہ کا نوٹس سی سی پی او سے ریپورٹ طلب مسافروں کے بعد مریضوں کے لواہکین کے لیے بھی شیلٹر بنانے کا منصوبہ صبح وزیر سہد یاسمین راشد کی زیر سدارت ہسپتالوں کے ایم ایس کا اجلاس جناس جنرل سروسیز پی آئی سی میں ایک ہفتے میں شیلٹر بنانے کا ٹاسک دوسرے ہسپتالوں میں بھی سردی سے بچاؤ کے لیے اقدامات کریں گے یاسمین راشد جاتی عمرہ میں نواز شریف کی رہائشکہ پر محفیل ملاد نواز شریف نے کارکنوں کے حمران نماز جمعہ دا کی ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں پانچ ڈیویجن میں ہائی کورٹ بنچ بنانے کا معاملہ صبح وزیر قانون راجہ بشارت کے زیر سدارت اجلاس مخلہ کا ڈیویجن کی سطح پر ہائی کورٹ کے بنچ بنانے کا مطالبہ سیشن جج عابید حسین قریشی کا سرگودہ تبادلہ عابید حسین قریشی نے دو سال بعد لاہور کے سیشن جج کا عہدہ چھوڑ دیا ساتھی ججیز اور مخلہ نے نیک تمنہوں کے ساتھ الویدہ کیا پولیس کے چاکو چوبندستے نے سلامی دی محکمہ وقاف کا مزارات پر آنے والے عقیدت مندوں کی سہولت کے لیے بڑا اقدام ظاہرین اور عقیدت مندوں کے لیے محکمہ وقاف کا آن لائن سسٹم متعارف کرانے کا فیصلہ الپی جی کی مصنوعی قلت برقرار فرانزیک آرڈٹ کی خبروں پر الپی جی مافیا رفو چکر گیس کا بہران مزید شدید الپی جی نام ملنے کے باعث متعدد دکانے بند شہریوں کو شدید پریشانی لاہور میں بینائی سے محروم ریجسٹرار افراد کی تعداد دو ہزار ریکارڈ کمیشنر کی زیر صدارت نابینہ افراد کے مسائل کے حوالے سے جلاس محصور افراد کی بھرتی اور خالی اسامیوں کی تفصیلات طلب نابینہ افراد کی ریجسٹریشن کے لیے مساجد اور دیگر تشہیری ذرائع استعمال کرنے کی ہدایت الحمرہ میں عدبی بیٹھگ صوبائی وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان نے کرسمس کا کیک کاٹا منجاب اسمبلی میں بھی کرسمس کے حوالے سے کیک کاٹنے کی تقریب صوبائی وزیر اکلیتی امور اجاز مسیح کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کا خواب ضرور پورا ہوگا سوئی نورڈن گیس کمپنی نے بڑے پیمانے پر ایزیگٹیو افسران کے تباہ دے کر دیئے جی ایم اسلام آباد نصیر فیروز کا لاہور تباطلہ جی ایم راول پنڈی میں محمد ظہور اسلام آباد تائینات محمد ارشد جی ایم راول پنڈی تائینات اے اس اف کی کار روائی منی لانڈرنگ کی کوشش ناکام مسافر سے لاکھوں روپے کی ملکی اور غیر ملکی کرنسی برامد اے اس اف اہلکاروں نے مسافر کو کسٹم حکام کے حوالے کر دیا شہریوں کے لیے اچھی خبر جلو پارک جھیل کی تحسین و عرائش کا فیصلہ جھیل کے طراف چھ سٹی پوائنٹس تین گوٹنگ بوتھ بنے گے ٹینڈر تیار جلو پارک انتظامیہ نے 26 دسمبر کو اہام میٹنگ طلب کر لی قومی ترانہ کی خالق عظیم شائر کو قوم کا سلام غزل اور نظم کے قادر الکلام شائر ابو الاسر حفیظ زالندری 37 برسی شاہنامہ اسلام بڑا عدوی کارنامہ کرات موسیقی